اسلام علیکم نمستے سسریہ کول کیسے ہیں آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں تلتس گیلریہ میں سب کو خوش شام دید آج میں بنانے والی ہوں فرائی گوبی گوشت یہاں میں نے لی ہے ون کےجی گوبی گوبی کو میں نے پانی میں ڈال کر اس میں دو چمچ سرکا کے ڈالے ہیں اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے اور پانچ من کے بعد میں اس کا پانی ڈرین کر دوں گی آج کل برسات کا موسم ہے اس لئے ہمیں سبزیوں کو اچھی طرح دونا چاہیے تاکہ جراسیم سے پاک ہو جائے مانکے جی میں نے لیا ہے گوشت گوشت کو میں نے پہلے ہی دو کر رکھ لیا تھا ایک ٹماٹر لیا تھا دو میڈیم سائز بیاز لیے تھے ادرک کا بڑا ٹکڑا لیسن ایک گٹی ہری مرچے تین چار ادھے اب یہاں پر میں ادرک لیسن اور ہری مرچوں کو پیس کر ان کی پیسٹ بنانے لگی ہوں چھولے کو آن کار لینا ہے اور پریشر ککر کو اس کے اوپر رکھ دینا ہے جو میں نے وان کے جی گوشت لیا تھا وہ میں ککر میں ڈال رہا ہوں اب اس میں آدھا گلاس پانی کا ڈالیں گے گوشت جو ہے وہ اپنا پانی خود بھی چھوڑتے ہیں اس بات کا خاص طور پر ہم نے دہاں رکھنا ہے میڈیم سائز کے میں نے دو انین لیے تھے جو میں نے سلائسز میں کٹ لیے تھے ایک ٹماٹر لیا تھا جس کا میں نے چھلکا بتا دیا تھا وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں اب جو ہم نے ادھرک لیسن اور ہری مرچوں کی پیسٹ بنائی تھی وہ بھی اس میں شامل کر دیں دو چمچ ہم اس میں سرخ مرچ کے ڈالیں گے اور ہاف چمچ جو ہے وہ ہم ہلدی کا ڈالیں گے چمچ کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے پریشر ککر کو لیڈ لگا کر 15 منز کے لیے میں میڈیم آنچ پر پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی سیٹی کی آواز آ رہی ہے لگتا ہے کہ گوشت ہمارا پک چکا ہے خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہمارا گوشت کتنے اچھے طریقے سے پک چکا ہے پانی ہمارا خوشک ہو چکا ہے اب آپ پریشر ککر میں تھوڑا سا اویل ڈال دیں اب اس میں ایک چمچ نمک ایڈ کر دیں جو کہ میں نے پہلے نہیں ڈالا گوشت میں میں نے نمک پہلے نہیں ڈالا تھا میں نے اینڈ پہ ڈالا ہے اس لیے کہ اگر پہلے سے ایڈ کریں تو گوشت کا کلر راب ہو جاتا ہے دوسری طرف فرائی پین میں ایک کپ اویل ڈال کر میں گوبی کو گولڈن براؤن کرنے لگی ہوں یاد رہے آپ نے آنچ کو میڈیم رکھنا ہے یہ دیکھیں میں اس کے اندر ایک کپ اویل کا ڈالنے لگی ہوں اویل کو اچھی طرح سے گرم کار لینا ہے تاکہ ہماری کو بھی اچھی طرح سے فرائی ہو جائے موسیقی آپ ڈالیں گے اس کے اوپر تھوڑی سی کلونجی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے ہس بے ضرورت اس کے اندر تھوڑا سا نمکیٹ کر دیں اور اس کے بعد ہم لیں گے تھوڑی سی حلدی موسیقی 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 یہ سب چیزیں جب ہم گوشت میں شامل کریں گے تو وہ گوبی کے ٹیسٹ کو دوبالا کر دیں گی اب میں گووشت کو گوشت میں شامل کر رہی ہوں اب ہم گووشت کو 5 سے 10 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر دمپر لگا دیں گے گووشت ہمارا ریڈی ہو چکا ہے آئیے اسے سرک کرتے ہیں موسیقی ادرک کو جیولین کٹنگ کر کے اس کے اوپر ڈالیں گے ساتھ ہری مرچیں اور خوشبودار گرم سالہ ڈال کر گرم گرم چپاتی یا تندوری روٹی کے ساتھ پیش کریں رکھیں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد موسیقی 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 موسیقی